اسی پر مزید تفصیلات لیں گے عظیم بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیونیس کے نمائندے عظیم بتائیے گا مریم نواز کی جانب سے مزید کیا کہا گیا مریم نواز نے کارکنوں سے اپیل کی کہ ماسک پہنے اور ہمارے نمائندر نے جس طرح سے مناظر ہمیں ہم سے شیئر کیے کہ ماسک نہیں پہنا جا رہے تو یہ کارکنان مریم نواز کے دعوے کو ہوا میں کیوں اڑا رہے ہیں مرحبا ہے اس حوالے سے پوری ایسو پیس کے پر جائے وہ عمل رامت گئے لیکن عوام کی تعداد کی بہت زیادہ ہے اور اس حوالے سے کرونا ایسو پیس کی درجیاں وہ رائے گئی ہیں نہ ہی سماجی فاصلہ رکھا جا رہا ہے نہ ہی ماسک کی جو ہے وہ پرواہ کی جا رہی ہے اور پانچوں رسلے جو ہیں وہاں پر جو ہے یہ عوام کا جو ہے وہ آنا جانا جمعے گفیر جو ہے وہ اس وقت لگا ہوئے اور جہاں تک محامت کی بات ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایاب تادک جو ہیں ان کی سنی رہنوائے مسلمی نوم کے ان کے گھر تمام پی ڈی ایم کی قیادت کی جو ہے وہ مشاہدت ہوئی ہے جلسہ کا آنے سے پہلے اور جس کے اندر بلاوک بھتو مریم نواز اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیر میں جو پی ڈی ایم ہے سلس پی ڈی ایم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس کے علاوہ آپ صاحب شیر پاؤ محمود خان نچک زئی عبد المالک بلوچ عوی حسن الرانی اور امیر غیدر ہوتی جو ہیں محترمہ بین نظیر بھتو جیس کی جو برسی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ای ڈی ایم کی تمام خیادت اور خصوصی طور پر مریم نواز سے شکت کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی جو ہے وہ جب تک موجودہ حکومت ہے اور اس کے خلاف جو ہے محارب بنائے رکھنا ہے تو مفامت کی سیاست جو ہے وہ جاری رہے گی اور اس کے علاوہ جو ہے مریم نواز سے یہ بھی کہنا تھا کہ آج کا جلسہ تھا وہ فائنل جلسہ ہے اندر جو ہے وہ ہم آئندہ کا اللہ حمل جا ہے وہ بتائیں گے یا تو اسیفوں اور اس کے ساتھ ساتھ جا ہے وہ لوم مارک کی تاریخوں کا اعلان بھی جا ہے وہ متوقع ہے موجودہ جلسہ تھا آج کا جو پی ڈی ایم کا پاور چھو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو میز بان جو ہے اپاکستان مسئل لیگ نماز جو ہے وہ ہے اس کے علاوہ سر برا جو پی ڈی ایم ہے مولانا فضل و رحمان اور ویپل پارٹی کے چیر میں مراوز بلتو عظیم عظیم میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ مشابرت ہوئی ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت اس میں موجود تھی اور گڑی خدا بکش بی بی شہید کی جو قبر ہے وہاں پر حاضری دی جائے گی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی قائدین کی جانب سے کیا اس مشابرت میں استفعوں سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے ابھی جلسوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوں گی لیکن کیا اس مشابرت میں استفعوں یا لانگ مارٹ سے متعلق کوئی بات کی گئی ہے مشابرت کی گئی ہے قائدین کی جانب سے کہ اپنا اگلا لائے حمل کیا ہوگا یہ تو آخری جلسہ ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس مشابرت میں کوئی بات ہوئی ہے جو مشابرت ہوئی ہے وہ بسکلی اسی حوالے سے کی گئی ہے کہ آج کا جو فائنل جلسہ ہے کیونکہ پی ڈی ایم کا یہ اعلان تھا کہ جو لاہور کا جلسہ ہوگا وہ آخری جلسہ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کی طرف جایا جائے گا اور لانگ مارچ کے بعد جو ہے وہ جنوری کا ایک سائن جو ہے وہ تمام پی ڈی ایم کے رہنمار جو ہے وہ دے رہے تھے کہ جنوری میں یہ حکومت جو ہے وہ گر جائے گی یہ کسی بھی قسم کے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ تمام جو ہے وہ مان لیے جائیں گے تو آج کا جو جلسہ تھا جو ایک روٹ پرین آج سے تقریباً دو مہینے پہلے ایک نیسائٹ کیا گیا تھا جہاں پر ملتان گجران والا کراچی کے طوام جلسے ہونے کے بعد لاہور جو ہے وہ انہوں نے پاورش ہو کے لیے آخری اپنا پوائنٹ رکھا تھا اور آج وہ اپنے آخری پوائنٹ پہ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں آخری جو سٹوپ میں پی ڈی ایم کا جلسوں کے حوالے سے وہاں پر آج لاہور میں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس سٹوپ میں آنے سے پہلے انہوں نے آیا تمام سربراہ جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور اس کے اندر سربراہ مولانا فردر ایمان جو ہے پی ڈی ایم کے انہوں ان کی صدارت کے اندر یہ اجراعت ہویا ہے اور اس کے اندر یہ ذرائع کے مطابق یہی متوقع اعلان ہے کہ آج کے جلسہ ہے اس میں مریم نواز اور بلاول بٹو کے علاوہ جو ہے مولانا فردر ایمان ہی اپنی سکریر کے اندر چونکہ وہ بطور سربراہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آج کے جلسے کے اندر پی کو سے متعلق اور اس کے ساتھ لونگ مارچ کی تاریخ سے متعلق اعلان کریں گے بلاول بٹو صاحب نے اس مشاورت میں سندھ اسمبلیوں سے مصطعفی ہونے کے حوالے سے کوئی ختمی فیصلہ کیا ہے یا کوئی بات کی ہے کہ سندھ اسمبلی سے بھی مصطعفی ہو جائیں گے سارے رکھنے سندھ اسمبلی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے تو بلاول بٹو صاحب نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے اس مشاورت میں جو اب تک کے ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ سندھ اسمبلیوں کو آخری اوپشن کے طور پر رکھا گیا ہے تمام سیپے جب نیشنل اسمبلی سے دیے جائیں گے اس کے ساتھ پر پنجاب اسمبلی سے دیے جائیں گے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے جو امکیز ہیں وہ دیں گے مسلمی نواز کے جو ہیں وہ دیں گے لیکن ابھی جو سندھ اسمبلی ہے جب آپ پر رول کر رہی ہے پیڈیم کی ایک نین جماعت ہے مرکزی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی حکومت قائم ہے اس وقت سندھ میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت والا صوبہ ہے اس کو ہم آخری اوپشن کے طور پر رکھیں گے کہ پورے صوبے کی سمبلی ہیں جو ریزول کروائی جائیں گی یا سیفے دیے جائیں گی کسی طرح کے معاملات ہیں سندھ اسمبلی کے سیفے جو ہیں وہ مرکزی قیادت جو ہے وہ اپنے نیشنل اسمبلی کے سیفوں کے ساتھ نہیں رہے گی اب تکی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے ذرائع کی کہ جو سندھ اسمبلی ہے وہ اوپشن کے طور پر موجود رہے گی لیکن لونگ مارچ کے بعد جو ہے وہ فائنل اور حتمی طور پر دیکھا جائے گا کہ پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں اور پی ٹی ایم کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت کہاں پر کھریے اور اس کے بعد جو ہے پھر سندھ اسمبلی کے بارے میں جو ہے وہ سوچا جائے گا اور کسی بھی لائے عمل جائے وہ تحق کیا جائے گا لیکن فیلحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیشنل سمبلی کے قومی سمبلی کے سپی پہ ہیں ایم این ایس کے اور اس کے علاوہ واقعی تین اصوبہ کے جو ایم پی ایز ہیں جو بائی سپی پہ ہیں اس مجابرات میں اس کے ساتھ لونگ مارچ کے اپشن پر بھی غور کیا گیا